بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اپنی یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ویڈیو کو لائک کیا کامنٹ کیا شیئر کیا 2020 ویسٹ انڈیز ٹور انگلینڈ کرونا وارس کے بعد پہلی کرکٹ سیریز ہے آج جلائی کو پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ کی شہر اور ٹیپٹ منچسٹر میں کھیلا جائے گا ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس وقت اول ٹیپٹ منچسٹر پر موجود ہے آٹھ جلائی کو پہلا ٹیسٹ میچ کرے گی کرونا وارس کے بعد یہ پہلی سیریز ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں ہوگی اور اس کا قرارلیٹ یقینی طور پر جاتا ہے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ اور ان کے کرکٹرز کو اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ اور ان کے کرکٹرز کو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آئی سی سی نے ریشن پاسٹ میں کچھ رولز کرکٹ میں انٹرڈیوز کر رہے ہیں کرونا وارس کی موجودگی میں اور وہ یہ ہے کہ بول پہ آپ سلائیوہ نہیں لگا سکتے یعنی تھوک نہیں لگا سکتے جو بولر بولنگ کرے اب اس کا انقصان ڈیفنیٹی یہ ہوگا کہ آپ ریورسنگ نہیں کرسکتے اگر ریورسنگ نہیں ہوگی تو یقینی کرکٹ میں وہ بیوٹی نہیں ہوگی اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ میں ریڈ بول کے ساتھ اب جب سلائیوہ نہیں لگائیں گے تو بول گیلا نہیں ہوگا اور جب بول نہیں گیلا ہوگا تو بولر اس کو اس میں بہت سے پروگرمز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ دوسری انہوں نے چائز آپ کو یہ دیئے کہ آپ سویٹنگ کرسکتے ہیں یعنی اپنا پسینہ لگا سکتے ہیں بول کے اوپر تو یہ بہی ڈیفرنٹ روح ہے ڈیفرنٹ روح ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سیلیویشن نہیں کرسکتے اگر آپ کسی بیٹس پینکا اوٹ کریں یا سینٹری کریں یا پپٹی کریں یا دبل ہنڈرڈ کریں ڈیسٹ کرکٹ میں ٹپل ہنڈرڈ کریں جو بھی آپ کا ایجیزیمینٹ ہو کسی بھی طرح کی کرکٹ میں آپ اس کو سیلیویشن نہیں کرسکتے اور سب سے بڑا پروبرم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسنڈیز کے لیے ہوگا جو کریبین سٹاریمنٹ کی جو سیلیویشن ہے وہ بہی مشہور ہے سپیشلی جو بارپٹوز کے کرکٹرز ہیں جو جمیکہ کے کرکٹرز ہیں وہاں سے جو کرکٹرز اب انگلینڈ پہنچیں گے ان کے لیے کافی مشکل ہوگا یہ اور یہ جو انگلینڈ اور ویسنڈیز کی کرکٹ سیریز ہے یہ اس بات کی بھی بہی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں جب پہلی بول ڈلیور ہوگی جو بھی بولر چاہے وہ انگلینڈ کے کیپٹن ڈالز جیت کے بولنگ کرتے ہیں یا بیٹنگ کرتے ہیں جو بھی بولر بولنگ کرے گا تمام کیمبرز کی جو نظر ہیں وہ اس بولر پہ ہوں گی کہ وہ کیا سلائیوہ بول پر لگاتے ہیں کیا وہ سویٹنگ بول پر لگاتے ہیں کیا دوسری چیزیں وہ بول کو شائننگ کرنے کے لیے جو ہے وہ یوٹیلائز کرتا ہے تو یہ بہی انٹرسٹنگ چیز ہوگی اس کے بعد پھر سلائیویشن میں سمجھتا ہوں کہ سلائیویشن پہ بڑا کنٹرول کرنا ہوگا تمام کرکٹرز کو چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے انگلیش ہو چاہے یا دنیا کرکٹ میں جتنے بھی کرکٹرز ہوں ان کو سلائیویشن پہ بڑا اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ سلائیویشن اس ٹائم پہ اپنی امپورڈن نہیں ہے ہم میچ کی بات کر سکتے ہیں اول اپنے ہوتیلز میں اپسٹے کر کے جو کچھ بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن دورنگ میچ ایٹھنک کہ یہ بہت ہی نقصاندے ہو سکتا ہے اور اس کا سب سے بہت چیلنگ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی رول کی خلاف پر ذکھتے ہیں تو آپ کو ایک میچ کا بین بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو اس کا بہت 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 جرمانہ بھی ادار کرنا پڑے گا آئی سی سی کی رول کے مطابق اس کے بعد جو آئی سی سی نے ایک اور رول انٹروڈیوز کر رائیویشن پارک ممبر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کرکیٹر کو میچ کے دوران چھینک آ جاتی ہے اور اس کو گلہ خراب یا کچھ بھی تو اس کو اس میچ سے باہر کر دیا جائے گا اور اس کے مصفلچ سکورڈ میں آپ کے الگ سے پلئر ہوں گے ان کو وہ میچ کھیلنے کا دیا جائے گا یعنی آپ کی پلائنگ 11 ڈسٹرپ نہیں ہوگی آپ کی پلائنگ 11 میں گیارہ کے گیارہ پلئر کھیلیں گے لیکن اس پلئر کو جس کو چھینک آئے گی یا اس کا میچ کے دوران ٹیسٹ کیا جائے گا اور وہ پوزیٹیو آتا ہے تو اس کو اس میچ سے الگ کر دیا جائے گا تو اسی لیے یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں فیشلی ویسن ڈیز اور انگلٹین کی کرکٹ سیریز بہت اہمیت کی حامل ہے اور اب اس کرکٹ سیریز کو کرونا وائرس کے نام کیا گیا در ایس بیٹ کے نام سے اس کو کرونا وائرس کے بعد یاد کیا جائے گا اور یہ بہت امپورٹنٹ کرکٹ سیریز ہوگی تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ اگر لوگ میری چینل پر کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور پلیس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں انشاءاللہ اگری ویڈیو کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک میں پاکستان میں کھیل و کھلائی ترکی کرتے ہیں آپ کا مزبان سمیلہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی